بی بی سی اردو کے فیس بک لائیف پیٹس ہے خوش آمدید میں ہوں ترہ بسخر اور اس وقت میں موجود ہوں لہور کے زمان پارک میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے نارے بازی کی جاری ہے یہ نارے بازی اس وقت شروع ہوئی ہے جب اتوار کے روز صبح میں اسلام بات پولیس جو ہے وہ زمان پارک پہنچی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے رپورٹ ہوتا رہا کہ پولیس آئے گی اور عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ایسا کچھ دک نہیں دیا لیکن آج باقاعدہ طور پہ اسلام بات پولیس جو ہے وہ یہاں پہ عمران خان کے اریسٹ کے لیے پہنچی ہے اس وقت اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ وہ بیریر ہے جس کو کر کے عمران خان کے گھر کی طرف جایا جا سکتا ہے اس لائے لوگ جو ہے وہ کارکنان نارے بازی بھی کرنے ہیں ڈنڈے انہوں نے پکڑ رکھے ہیں کچھ لوگوں کو ہم نے یہاں پہ ہاکیاں پکڑے بھی دیکھا اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو یہاں پہ کسی صورت بھی اریسٹ ہونے نہیں دیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جس وقت جو ہے یہ معاملہ پیش آیا اس وقت یہاں پہ زمان پاک میں کارکن نہیں موجود تھے چند درجن کارکنان تھے جو یہاں پہ موجود تھے جیسے ہی اطلاع پہنچی کے سامبات پولیس زمان پاک مہنچی ہے اسی وقت فواد چودری کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ کارکن فوری طور پہ زمان پاک پہنچے کیونکہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا خچہ ہے یہاں پہ اور بقاعدہ طور پ پولیس پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گرفتاری کس کیس میں عمل میں لائی گئی ہے تین مارچ کو اسلامباد کورٹ کی جانب سے جو ہے ارسٹ وارنٹ جاری کیے گئے عمران خان صاحب کے اس ٹائم جب ان کو توشہ خانہ کیس میں بار بار عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ پیش ہو لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ جو ہے ارسٹ وارنٹ جاری کیے گئے جس کو لے کے بقاعدہ طور پہ آج جو ہے وہ پہنچی ہے اسلامباد پولیس اور انہوں نے ارسٹ کرنے کے لیے پہلے وہ یہاں پہ کھڑے رہے کافی دیر انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی مذاکرات بھی ہوئے لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے کوئی خاص تعاون شروع میں نہیں کیا گیا پولیس کے جانب سے ہم نے یہ بھی دیکھا جو ایس پی تھے حسین طاہر جو بقاعدہ طور پہ یہاں پہ ارسٹ وارنٹس لے کے آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کو کافی زیادہ دھکم پیل بھی کی گئی کارکنان کے جانب سے اور ڈنڈے لے کے ان کے پیچھے بھی جایا گیا اور بقاعدہ طور پہ نعرے بازی کی گئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب یہ سارا معاملہ ہوا تو زبیر نیازی آئے اور آ کے وہ اندر ایسا چوکو اور ان کی پولیس کی ٹیم کو اندر لے کے گئے ایک چیز جو ہم کلیریفائی کریں ایسی خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پولیس اسلامباد کی جو ہے وہ یہاں سے جا چکی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس وقت بھی تقریباً پانچ سے چھے رکنی پولیس کی ٹیم جو ہے جس میں اسلامباد پ پنجاب پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں وہ اندر ہی موجود ہیں اور یہاں پہ ہائی لیول اجلاس پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی ان کا بلایا گیا تھا تاکہ ان کے ساتھ مشورہ کیا جا سکے کہ آگے کیا کرنا ہے قانونی ٹیم جو ہے اس سے جو ہے بقاعدہ طور پہ جو ہے مشاورت کے لیے ان کو بھی بلایا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک جیز اور کلیریفائی آپ کو یہ بھی کرتے چاہیں کہ کچھ دیر پہلے جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں ان کی طرف سے جو ہے فواد چودری شاہ محمود قریشی ان کی طرف سے جو ہے یہ موقف سامنے آیا تھا کہ عمران خان اسلامباد جیوڈیشل کامپلیکس میں جس دن پیش ہوئے تھے ان کی زمانت اس دن جاری کی گئی اور ہمارے پاس نو مارچ تک جو ہے وہ بیل ہے لیکن یہ مخصوص وہ کیس ہے جس میں عمران خان جو ہے ان کی بیل نہیں تھی اور وہ جو کیس جس میں ان کو بیل دی گئی تھی وہ الیکشن کمیشن سیکیٹری کے اوپر محسن رانجا کے اوپر حملے کیس میں دی گئی تھی اس کیس میں ان کے پاس بیل نہیں ہے جبکہ تو ان کے لائر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے پاس اس کیس میں بیل نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کل منڈے کو بیل جو ہے وہ دائر کریں کورٹ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بتاتی چلوں کہ ہماری انفرمیشن منسٹر جو ہے پنجاب کے کیاٹیکر گورنمنٹ کے آمیر میر ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا کہ کسی صورت بھی جو ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے ان اینی کیس کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان پر عمل درامت کرانے اور ہم ہر صورت جو ہے اس پر عمل درامت کرائیں گے ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہے وہ اس پورے لہور شہر میں ہم نے دیکھا کہ بہت غیر معمولی اسی صورتحال اس طرح سے ہے کہ پولس کی کافی بڑی تعداد میں ڈپلائیمنٹ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولس وینز جو ہیں پریزنرز وینز ہمیں جگہ جگہ ہر چوک پہ نظر آئی ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے ایکٹیوٹی ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے نظر آ رہی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان جو ہیں وہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اکٹھے ہوئے ہیں نعرے بازی کر رہے ہیں جو آمیر میر تھے انفرمیشن منسٹر کے پنجاب کے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان اینی کیس ہمیں اگر کوئی فسیلیٹیشن مانگی جاتی ہے سامباد پولس کے جانب سے تو ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے اگر پنجاب پولس کی اضافی نفری چاہیے ہوئے تو ہم وہ بھی دیں گے اول تو عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ خود ہی قانون کی پاسداری کرتے ہو ہوئے اپنی جو ہے وہ گرفتاری پیش کر دیں لیکن اس کے بعد جو ہے صورتحال کچھ اس طرح سے بنی ہے کہ جو ہے سیچویشن کشیدگی کی طرف لگا کے کچھ جائے گی لیکن اس کے بعد جو ہے افسران یہاں پہ جو اسامباد پولس کے تھے جس میں ایس پی تھے وہ یہاں سے روانہ ہوئے لیکن ابھی بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایس ایچو ہیں اسامباد پولس کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی جو ٹیم ہے جس میں پنجاب پولس کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ ابھی بھی اندر موجود ہیں کار کنان جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں لیڈرشپ بھی آ جا رہی ہے لیکن جو آئی جی اسلامباد میں ان کے جانب سے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان اینی کیس کوٹ کے آرڈرز پہ عمل درامت کرتے ہوئے امران خان کو جو ہے اریسٹ کریں گے فل وقت جو ہے چیزیں آگے کس طرف چلتی ہیں یہ کہنا فل وقت جو ہے مناسب نہیں ہوگا کیا پولس جو ہے امران خان کو آج اریسٹ کرنے میں کامیاب ہونے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی وہ کچھ ہی دیر میں چیزیں مزیر کلیر ہو جائیں گی لیکن اس وقت جو ہے نارے بازی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے سیاسی حریف ہیں ان کے ان کے لیے بھی کی جاری ہے اور حکومت کے لیے بھی کی جاری ہے اور جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امران خان کو کسی صورت بھی گرفتار ہونے نہیں دیں گے جبکہ پولس کا یہ موقع ہے کہ ہم عدالتی حکم کے مطابق ان کو گرفتار کریں گے